بہت شکریہ ناظرین پہلی کہہ چکا ہوں کہ جیج شاہب نے صرف جانا ہوتا ہے بائی بکس اور اس پہ دو بکس اہم ہیں کانون شہادت اور سی ار پی سی ان دونوں کے مطابق اگر مدعی مکر گیا گواب مکر گئے تو کیس زیرو عزیر ترین بندہ بھی قتل ہو جائے قیمترین بندہ بھی قتل ہو جائے گواب مکر جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح اب آپ اس کے مقابلے پہ چودہ قتل ہوتے پوری دنیا نے دیکھیں ان لوگوں کے چہرے بھی پہچانتی ہے دنیا ویڈیو میں بھی محفوظ ہے اور اس کے بارے میں گواب ہی نہیں مکرے لیکن کیا انہیں سہا ہو گئی جی نامشک صاحب اب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بٹالوی صاحب آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اس پوائنٹ پر گفتگو کرنے کا بٹالوی صاحب آپ کو بتا کہ میں آئی ایس پی آر کے پینل پر بھی ہوں مجھے بھی انوائ نہیں پایا لیکن آئی ایس پی آر نے بہت اچھا کیا میڈیا کو بھی لے کے گئے اور تمام جتنے امپورڈن ملک کے سفیر تھے وہ بھی ساتھ گئے اور انہیں خود جا کے تین جگہوں پہ دیکھا کہ جس جگہ پہ بورڈر کے اوپر لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ چل رہی تھی اور جسنا نقصان انہوں نے سیولین آبادی کو پہنچایا یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر ان کو یہ بھی بریف کیا گیا کہ ادھر کون سا ٹیرریسٹ لانچنگ پیڈ ہے وہ بھی ذرا دکھا دیجئے ان میں نہیں تھے تو وہ انڈین ہائی کمیشن نہیں تھے کیونکہ ان کو انہوں نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا لیٹر کا اور انڈین ہائی کمیشن نے نہ ہی وہ پوزیشن پین پوائنٹ کی تھی جدھر سے لانچنگ پیڈ بنتا ہے بارحال آئی ایس پی آر نے جا کے وہ لانچنگ پیڈ دکھائے تھے جو عام لوگوں کے گھر تھے عام سفیلینز جدھر رہتے تھے اور جو نقصانات تھے وہ سارے دکھائے گئے یہ تو ایک ب بہت اچھا مطلب آئی ایس پی آر کی طرف سے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت کیا ہے ابھی کل ہی اس کے انتیجے میں کسی نے آپ نے ملکوں کو میسیج بھیجا یا اس ملک کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی یا اس سفیر نے کوئی آفشل لیول پہ جی وہ سفیروں نے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ایک لانگ ٹرم پولیسی ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ آتا ہے جب آپ کی یونائٹیڈ نیشنز میں کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس مقت یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ایک تو یہ بہ بہت اچھی چیز ہے دوسرا آج صبح نائک سیف علی جنجوہ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے کونڈیلنسز ہماری طرف سے شہید کی فیملی کے لیے ہم تو تازیت کر رہے ہیں اور ان کے دکھ درد میں برابر کے شریح ہیں گو کہ شہید کبھی بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ رزق بھی دے رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا سانیہ سائیوال پہ صرف اتنا عرض کرنا چلوں کہ ان کے بھائی نے کسی جگہ پہ پلوٹ لے لیا گھر لیا گھر لیا اور کچھ پیسے لے لیا اور مزید ڈیٹیل وہ اگر چاہیں گے تو وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے اپنے چینل کے اوپر میاں صاحب کی صحیح پہ اتنا ہی عرض کروں گا اس پہ ایک چیز میں یہاں ایڈ کرتا چلوں جی وہ علاقہ بھی بتا دوں گا جسے علاقے میں انہوں نے گھر لیا جناب مکھوسا صاحب جو چیز جو پاکستان ہے انہوں نے لا تعداد بیانت اس پہ دیا اور انتہائی دکھ کے ساتھ ان بیانا دیئے کہ جھوٹے گواہ ایک قتل سے بہتر ہے اور ان کی وجہ سے سارا نظام 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 جو برباد ہوتا ہے اگر دید کرنا بھی تھا تو اپن لی کر لیتے نا تاکہ وہ پھر اسلام میں تو یہ ہے کہ دید اب اپن لی دیتے ہیں اور پھر اپن لی بات پھر اپن لی دیت اللہ ہے جی لیکن اپن لی چوروں کی طرح نہیں اپن لی کر لیتے جی اور پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دینے کی بھی ان کے بھائی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہاں علمیہ یہ ہے کہ گواہان بھی مکر گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بندے ہمارے منظم نہیں ہیں جو کیس کو فالو کر رہے تھے پیروی انہوں نے کہہ دیا گواہ تو آپ چھوڑ دیں ان کے بھائی نے کہہ دیا میرے نظر یہ کوئی اگر کوئی شریف آدمی انکر یا ہمارے موسین اگر اس پر کوئی اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں تو وہ بے جا کر رہے ہیں اس لیے کہ جائش صاحبان ہمارے اب بھی دنیا کے بہترین ججز دن میں موجود ہیں اور لیکن ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کتابوں نے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جب تک میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اسلامی سزائے نافذ نہیں ہوتی اور اس کے لیے اسلامی سزائے نافذ کرنے والے لوگ بطور جاجہ پوائنٹ نہیں ہوتے ہمیں انصاف نہیں ملے گا نہیں ملے گا اور اپنی اور اپنی لیے کہ آپ نے خود کر رہے ہیں کہ ۔ آپ اس پیدا کہ کامن آدمی کا علاج نہیں ہے وہ کسی کے علاج کبوم ہے وہ مسئلہ ambivalم کرلی پر امپارٹر مطنبہ کے علاج کر لیے سر ایک کسی اس نہیں کرتے ایم میں 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 پیدا جاتے ہیں وہ ان کی بھی نہیں سنتے میں آپ کو بتاہوں میں میں اپنے دکٹروں کو جانتا ہوں جن کے نام بہت بڑے ہیں لیکن وہ وہ وی اے پی کے گھر پی جاتے ہیں پوری ایمبولنس پوری اپریشن لے کے چلے چلے کی پیدا سر لیکن میں کیا میں اپنے ڈاکٹرز کے مطالق یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے قابل نہیں ہیں اور میا صاحب کی جو صحیح کی حالت ہے ان کو اس ٹائم پر واقعی باہر دیکھیں ان کی بھی فالوئنگ ہے ہم نے دیکھیں ان کی بھی فالوئنگ ہے ان کو بھی لوگ ووڈ دیکھتے ہیں میری سن لیں فالوئنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مجرم جو ہے اس کو یہ اراو کر دیا جائے یہ آنجا سے پورے ملک میں ایک نیا رواج پڑے گا لیکن میں ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کی حالت واقعی تشویشناک ہیں اور ڈاکٹرز پوری طرح مطمئن ہیں اور اللہ کو حاضر نادر جان کے اس چیز کو بٹس کر رہے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تو انہیں امیجیٹلی ایک گھنٹے کی تغییر کے بغیر بھیج دانے چاہیے اور زرداری صاحب کو بھی کیونکہ آپ ایک سائٹ پر آپ پر فیور دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو لاج کی گھر سے باہر بھیجا جائے تو زرداری صاحب شیخ رشید صاحب نے خود کہا ہے زرداری صاحب کی طبیعت تو میاں صاحب سے زیادہ خواب ہے زیادہ مناسب ہے کہ نائب کے جتے ملزم ہیں جتے کہتے ہیں ان سب کو ایکی دفعہ باہر کو حسپل خرید لیں اس میں جا کے جمع کروائیں اور جہاں شراب کی بوتلیں بھی شہد کی بوتل میں تبدیل ہو گئے بٹیلی صاحب ان کی صحت کے اوپر تو کم از کم سیاست نہیں نہ کرنی چاہیے میں کوئی سیاست نہیں کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مجرم جو ہے خدا کا خوف کرے آپ بھی کہتے وقت مجرم کو آپ نے سزا دینی ہے سزا کا مطلب کیا مجھے بتائیں سزا وہ ہونی چاہیے جسے دوسرے لوگ عبرت پکڑے اگر یہی سزائیں ہیں تو پھر کوئی عبرت نہیں پکڑے گا میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں انعام صاحب بٹیلی صاحب بنگلہ دیش کے اندر ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے زیادتی کر کے قتل کیا سولہ بندوں نے تو بنگلہ دیش کی عدالت نے ان سولہ کے سولہ بندوں کو فانسی کا سزاہ لاؤ کر دی ہے تو ہمارے ملک میں یہ قانون کیوں نہیں آسکتا ہمارے ملک میں چیزیں کیوں اس طرح رکی نہیں ہیں وہ بھی تو ایک ایسا ہی ملک ہے اسلامی ملک ہے اس میں بھی قانون چل رہا ہے ادھر بھی سولہ لوگوں کو دن دہارے انہوں نے کیمرے کی مدد سے پکڑ گیا انہوں نے سزائے نہیں آئے اسی لیے کہ وہاں گواہ خریدے نہیں گئے ہوں گے وہاں بکے نہیں ہوں گے وہاں بھائی نہیں بکے ہوں گے اسی لیے تو یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے آگے بتاہیں میرے تری پوائنٹ سے امپورٹنٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اب جو میں اگین انسانیت کا پاکستان کا ایک اور بہت بڑا علمیہ ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ دونوں بیمار ہیں اور باقی بیمار ہیں لیکن آدھے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ڈراما ہو رہا ہے یہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ معایدہ ہو چکا ہے اور گورنمنٹ انہیں جان بوجھ کے ساتھ بیمار ظاہر کر کے تو یہ باہر بھیجوانا چاہ رہی ہے اگر یہ بھی ہے تو قوم کا اعتماد بڑی بری طرح مجروح ہو چکا اور قوم شکوک و شباعت کے ایسے شکار ہو جائے گی کہ آئندہ کسی کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا جی قصوری صاحب نور رنگ قصوری صاحب آپ اپنے خیالات سے ہمیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم احسان سار بات یہ ہے کہ میں دو تین پوائنٹوں میں سے بات کر رہا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے بطورے میں کاشت کار کے بات کرتا ہوں کہ ہم جو بیجتے ہیں وہی کارتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیجے تو غندم اور وہاں سے کاٹے ہم چنا یا باجرا یا مکئی ایسا نہیں ہوتا پہلی بات ہے یہ دنیا صاحبان کا جو خاندان ہے ان کے لیے اسود بھی علیدہ ہیں جو آپ سی پی سی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی علیدہ ہے مائنر ایکٹ بھی ان کے لیے علیدہ ہے میجر ایکٹ بھی ان کے لیے علیدہ ہے ہائی کورٹ کے بھی ان کے لیے علیدہ ہے سپریم کورٹ بھی ان کے لیے علیدہ ہے جوڈیشنری جو سبارڈی نیٹ ہے وہ بھی علیہ دائیں یہ ایک خصوصی فیملی ہے اس لیے آپ ان کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ یہ ایک ملل روائل فیملی ہے کسوری صاحب ہمارے ایک انتہائی موت پر اور با خبر ہمارے مبصر جناب شہدادہ علمگی صاحب نے ابھی ایک ورسہ بھیجا ہے اس پر انہوں نے اطلاع دی ہے کہ نواز شریف کو لے جانے کے لیے سعودی تیارہ پاکستان آنے کے لیے اس وقت ائرپورٹ پر تیار کھڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھیجا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر پا رہا نہ میں اس کی تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں لیکن میں جو انہوں نے انفرمیشن بھیجی ہے میں ایز ایٹ ایز ناظرین تک پہنچا رہا ہوں تو میں اسی حالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اور سن لینا انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف نے دیل کی بیس فیصد رقم ادا کر دی ہے ان کے لندن جانے کے پلان تیار ہے چارٹر سعودی تیارہ بھی پاکستان پہنچنے کے لیے تیار ہے نواز گروپ کی طرف سے زمانتیں تحریری شکم میں فراہم کر دی گئی ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر لی گئی ہے پلی بارگیننگ کے تحت ادائیگی کی پہلی کس نو اشاریہ دو ارب ڈالر بقول شہزادہ عالمگیر صاحب کے بغیر ذمہ واری لیے میں کہہ رہا ہوں جیسے کہتے ہیں نو اشاریہ دو ارب ڈالر ادا کر دی گئی ہے بقای رقم تیشدہ فارمولا کے تحت ادا کی جائے گی جس کی زمانت دو ارب موالک نے دی ہے میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں یہ شہزادہ عالمگیر صاحب کے اطلاع ہے میں نے جس طرح انہوں نے بتایا میں نے آ کے پیش کر دیا جب سے ہر لوگ دیکھیں سیاست میں دیکھ لیں کاروبار میں دیکھ لیں اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ جو سنوک ہے نا مختلف قسم کا کیا گیا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کریں ان سے کوئی نہیں پوچھتا سپریم کورٹ کے ججوں کو ون کریں کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہائی کورٹ پہ حملہ کریں کوئی ان کو نہیں پوچھتا سبارڈی نیٹ جج ہے وہ ان کے گھار انصاف دینے کے لیے گیا اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ میاں صاحب اب تو خود اس نے تسلیم کیا کہ میں اس کے گھار جا ہوں میاں صاحب سے پوچھ رہے کہ آپ کو کس قسم کا انصاف چاہیے اور مکہ میں بھی اس کا جو بڑا بیٹا ہے جو ڈاکے میں باقیدہ حصدار ہے باقیدہ ہاں اس کے بیٹے کی میں بات کرتا ہوں اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ جس نے میاں صاحب یہ ان کی زمان کا ٹائم ختم ہوا تھا تو وہ اپنے گھار سے کوٹ لکپت جیل کی طرف جا رہے تھے تو ان کے بیٹے کے ساتھ ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا پاکستانی تو وہ کوئی بندہ ہے بہت زیادہ نارا بازی کر رہا تھا کہ میاں صاحب ہزی تیرے نار فلانا یہ وہ تو وہ اس کا بیٹے ہیں ہاں صاحب کے کہہ رہے سے کہ دیکھو اے بے خوف زی میاں صاحب نے اس نے زندگی چے ہتھ بھی نہیں ملایا کر دے تو میاں صاحب دا جان نصارو بن رہے ہیں تو اسی لوگ اٹھے بیٹھے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ سر آپ پہلی بات ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم جو بیچتے ہیں بھئی کا میاں صاحبان کا جو خاندان ہے اس کی پرورش سیاست کے لیے ہوئی نہیں تھی آپ دیکھیں نا اس کے والدین تھے انہوں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا تھا کسی کو اپنے ایجیلیر بنانا تھا کسی کو ڈاکٹر ان کے والد صاحب سے کسی نے پوچھا موجیگو رحمان شامی نے یا کسی آدمی نے کہ میاں صاحب تواڑے نزی کیاڑا ملک اچھا ہے انہوں نے کہا کہ جیتے دو پیسے زیادہ لاب جان ملک دو پیسے تمڑی دوڑی ملک چمڑی وہ اس قسم کے آپ بھی ان کا گھر میں یہی ماہول ہے تو آپ ان کو یہ توقع رکھیں کہ وہ ملک کو دے گا لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے انٹیچیوچن ہے ان کے اوپر پہلے ہی پہلے پیچھلی بار تو ابھی یہی انہوں نے انوائرمنٹ کیا تھا جیسے ابھی انوائرمنٹ جب یہ سعودی عربیہ گئے تھے کہ سعودی عربیہ کی فرمائش آگی ہے شاہ عبداللہ صاحب چاہتے ہیں جو اپنا رفیق حریری صاحب ہے وہ ہمارے دوست پہنچ گئے ہیں سادن پتہ نہیں کون کون پہنچ گئے تو قوم کو ملک دیکھیں لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کا جو اکاؤنٹیبلیٹی پروسس ہے وہ پٹواری کلرک اور ملک چھوٹے چھوٹے تو اگر آج آپ میاں نواز شریف کو چاہے بیل چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس کی ڈیل ہوگی ہے یا ڈھیل ہوگی ہے اگر آج میاں صاحب کو آپ باہر جانے دیتے ہیں مجرم ہے وہ وہ اس وقت نہ پاکستان کا کوئی وی آئی پی شہری ہے نہ وزیراعظم ہے نہ کوئی صاحب سب چیزیں سپریم کورٹ اس سے واپس لے چکی ہے اور اس کو صدایافتہ کر دیئے اب تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے تھا برابری کا جب عمران صاحب ریاست مدینہ بنانے کی طرف چل رہے ہیں تو یہ تو ریاست مدینہ کے حصول نہیں تھے وہاں کے جو قاضی تھے وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے کہ ملنو بجاہ کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی اور سزا بھی اس طرح کی ملتی تھی صرف محترمہ ایک منٹ میں بہت دعوی صرف قاضی نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدار کی بیٹی ہے میری بیٹی فاتما بھی یہ کام کرتی تو میں اس کو وہی سلا دیتا ہے جو اسلام نے کہا ہے تو یہ ہے کہ یہ انسیچوشن ہے ان کو دیکھنا چاہیے ورنہ اگر آپ حسان صاحب میں معزرز کے ساتھ کہ پھر یہ آپ اکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسیس چھوڑ دیں کل کو آپ نے جب یہ کرائے داروں کو پکڑنا ہے صرف ہمارا ہمیں کہا رہا ہے کہ وقت پورا ہو چکا وہ بات یہ ہے میں صرف ہمارا میں اسے کہہ رہا ہوں صرف آدم میں زیبا آپ کو ایک فکر میں مسئل دینا چاہیں اور اندام صاحب آپ بھی ایک فکر میں صرف جتنے میں کہتا ہوں پاکستان میں تحمل شرافت عزت اور اپنے مقام کو برقرار رکھنا ان لوگوں کا نہ شیوہ تھا نہ یہ رکھ سکتے نہ کریں گی اندام صاحب آپ بھی بارڈر پہ جو صورتحال ہے نہایت کشیدہ ہے انڈیا کسی بھی ٹائم کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے یکجیتی قوم کی ضرورت ہے ضرورت ہے بہت مہبانی ناظرین آپ نے سن لیا یکجیتی قوم کی ضرورت ہے اور زیبا ناظرین بھی کہا کہ صبر تحمل بھی ہماری قوم کی ضرورت ہے کسوری صاحب نے کہا کہ مجرم مجرم بھی ہے وہ پرائیم میسٹر رہا ہو پریزیڈنٹ رہا ہو یا کوئی بھی رہا ہو تو اب فیصلہ آپ سنا دے کہ کیا کرنا چاہیے میں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ